اسلام علیکم دوستوں دوستو اس دنیا میں بہت سے الگ الگ قسم کے جانور ہوتے ہیں کچھ خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں تو کچھ خونخوار اور خطرناک ہوتے ہیں اس دنیا میں جانوروں کی لگ پھر ساڑھے آٹھ ملین سپیشز پائی جاتی ہیں لیکن ہم انسانوں کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں ان تمام جانوروں سے الگ بناتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چیز ہمیں جانوروں سے الگ بناتی ہے وہ ہمارا دماغ ہے چاہے آپ جس حساب سے بھی دیکھ لیں لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپٹیک انسانی دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے آپ نے انٹرٹینمنٹ پر لاکھوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں انسان جانوروں کو بچا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے انسان اپنی جان جکم میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسانوں کے اندر فیلنگز اور ایموشنز کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں اور شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ فیلنگز اور ایموشن جانوروں کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہوں گی جتنی انسانوں کے اندر ہوتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جن میں جانور انسانوں کی جان بچاتے ہوئے دکھائی دیں گے ہماری لسٹ میں پہنے نمبر پر جو جانور ہے اس کا نام جمبو دا گوریلا ہے جب بھی آپ کے سامنے گوریلا کا نام لیا جاتا ہے تو دماغ میں صرف اس کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ گوریلا کالے رنگ کے ایک بڑا سا جانور ہے جس کے سامنے جو بھی جائے گا وہ اس کو مار دے گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا یہ اکتیس سگست انیس سو چھاسی کو امریکہ کے شہر نیو جرسی کے ایک چڑیا گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے جہاں ایک پانچ سال کا لڑکا غلطی سے گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے اور اس کے بعد جمبو نام کا یہ بڑا سا گوریلا اس کے پاس آتا ہے اس وقت چڑیا گھر میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ گوریلا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ یہ بچہ اس گوریلا کے لیے آسان شکار تھا اور وہ اسے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس گوریلا نے اس بچے کی جان بجائی کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے ایک چھوٹا سا گوریلا بھی آ رہا تھا لیکن اس نے اسے بھی روک دیا اور وہ گوریلا آہستہ آہستہ اس بچے سے دور جانے لگا جیسے وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اس بچے کو اٹھا کر لے جاؤ اس وقت لوگوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو تھوڑی دیر بعد چڑیا گھر کے ملازم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس بچے کو پنجرے سے باہر لے آتے ہیں یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے پیش آیا تھا جب موبائل اور سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن تب بھی کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل ویڈیو کیمرے کی مدد سے ویڈیو شوٹ کی اور اس لیے یہ ویڈیو آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس واقعے کے بعد وہ جمبو گوریلا کافی مشہور ہونے لگا اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے اور اسی وجہ سے اس چڑیا گھر میں اس جمبو گوریلا کی ایک مورتی بھی بنائی گئی لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سن انیس سو بانوے میں صرف اکتیس سال کی عمر میں یہ گوریلا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو جانور ہے اس کا نام لولو پگ ہے جی ہاں یہ ایک سور ہے جوہن اڈ جیک کے گھر میں رہنے والا ایک پالتو جانور تھا وہ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے یہ چار اگست انیس سو اٹھانوے کا واقعہ ہے جب جوہن کو دن کے وقت اچانک دل کا دورہ پڑا اور اس وقت ان کے پاس دو پالتو جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کا شور اس وقت یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور انہیں اپنی مالکوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اس لیے ان کا کتہ جس کا نام بیر تھا وہ زور زور سے بھونکنے لگتا ہے باہر سے کوئی آدمی آ جائے اور آ کر ان کو بچائے لیکن کچھ دیر بعد وہ سمجھ گئے اس طرح کوئی نہیں آئے گا اس لیے لولو نامی یہ سور باہر آ کر دوڑنے لگا لیکن کسی نے کوئی رسپونس نہ دیا اور اس کے بعد اس سور نے بہت ہی سمجھداری والا کام کیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے وہ مین روڈ پر جا کر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کرنے لگا کہ وہ مر گیا ہے جب کوئی اس کے پاس آ کر رکھتا تو وہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو صرف ایک مزاق سمجھ کر آگے بڑھ جاتے اور آخر کار ایک شخص کو سور کا یہ رویہ کچھ عجیب لگا اس کے بعد وہ شخص اس سور کا پیچھا کرنے لگا اور پیچھا کرتے کرتے وہ اس عورت تک پہنچ گیا اور پھر اس شخص کو سمجھ میں آیا کہ وہ سور ایسا کیوں کر رہا تھا اور اس کے بعد اس شخص نے ایمبلس بلا کر اس عورت کو ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا اور ٹھیک ہونے پر اس عورت کو ساری بات بتائی تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیسے اس لولو نامی سور کی سمجھداری کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر ویلیم نامی ایک توتہ ہے جب بھی ہم سب توتے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سے پرندے کی تصویر آتی ہے لیکن آج اس توتے کے بارے میں آپ سنیں گے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ ہینا نامی ایک دو سالہ بچی کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکتا اصل میں ویلیم نامی یہ توتہ ہینا کے گھر میں ہی رہتا تھا اور ہینا کو وہ توتہ بیبی کہہ کر بلاتا تھا ایسے ہی ایک دن دوپہر کے وقت جب ہینا کھانا کھا رہی تھی تب اچانک کھانا اس کی سانس کی نالی میں اٹھک گیا اور کھانا سانس کی نالی میں اٹھک جانے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کا موں نیلا ہونے لگا تھا اس وقت اس کی ماما باتھروم گئی ہوئی تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہینا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن توتہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہینا مشکل میں ہے اس لیے وہ اپنے پروں کو زور زور سے ہلانے لگا اور اپنے ہونٹوں کی مدد سے ماما بیبی کہنے لگا ویلیم کے اس برطاؤں کو دیکھ کر ہینا کی ماما جلدی جلدی باہر آئی اور باہر آ کر وہ جیسے ہی ہینا کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گلے میں کھانا پھنس گیا ہے اور وہ آ کر کچھ ایسا کرتی ہے کہ ہینا کی اندر کے ہوا کے پریشر کی وجہ سے کھانا اس کی سانس کی نالی سے باہر آ جاتا ہے اور وہ ہینا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس دن ویلیم کی سمجھ داری ہی تھی جو اس دن ہینا کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی ابھی تک ہم نے جتنے جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی پانی میں نہیں رہتا لیکن ہماری اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو جانور ہے وہ پانی میں رہتا ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا جاندار بھی سمجھا جاتا ہے ہم بلو ویل کی بات کر رہی ہیں یہ ستمبر دوہزار سترہ کا واقعہ ہے نین ہوزن نامی ایک بیالوجسٹ روز کی طرح بلو ویل پر ریسرچ کے لیے اتری اور اس دن ان کے سامنے ایک ساٹھ فٹ کی لمبی ویل مچھلی تھی وہ روز کی طرح اس سے کچھ دور رہ کر اس پر ریسرچ کرنے لگی لیکن کچھ دیر بعد وہ ویل مچھلی نین ہوزن کے قریب آگئی اور اسے اپنے چہرے سے دھکیلنے لگی پہلے تو نین ہوزن کو لگا کہ ویل اس کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن کچھ دیر بعد اس کی یہ خوشفہمی دور ہو گئی کیونکہ وہ ویل مچھلی اسے بار بار دھکا دے رہی تھی اور پانی سے باہل نکار رہی تھی جیسے وہ مچھلی اس سے کہہ رہی ہو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اس کے بعد نین ہوزن جلدی سے اپنی بوٹ پر واپس آگئی تو بوٹ پر موجود اس کی ساتھی نے اسے بتایا کہ اس ساٹھ فٹ کی ویل مچھلی کے پاس ایک پندرہ فٹ لمبی شارک مچھلی بھی موجود ہے جو شاید تم پر حملہ کرنا چاہتی تھی اور وہ ویل مچھلی تمہیں بچانے کے لیے بار بار دھکا دے رہی تھی یہ سن کر نین ہوزن کے خوش اٹ جاتے ہیں اور بعد میں جب وہ اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے اور نین ہوزن بار بار اس جگہ پر جاتی ہے تا کہ وہ ایک بار اس ویل مچھلی کو تینکیو بول سکے لیکن وہ ویل مچھلی اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر ایک خرگوش ہے جس کا نام دورے ریبٹ ہے سائمن اور ان کی بیوی وکٹوریا کے ساتھ دوری نامی ایک خرگوش بھی رہتا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خرگوش تو ایک چھوٹا سا اور پرسکون جانور ہے وہ کیسے کسی کی جان بچا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس خرگوش نے کیسے اپنے مالکوں کی جان بچائی گرمیوں میں ایک دن دوپہر کے وقت سائمن ٹی وی دیکھ رہے تھے تب اچانک ان کو دل کا دھورہ پڑا لیکن ان کی بیوی کو نہیں پتا تھا اس نے سوچا کہ شاید سائمن ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے ہیں لیکن دوری کو لگا کہ سائمن خطرے میں ہے اس لیے وہ جلدی سے اپنے پنجرے سے باہر آئی اور سائمن کے بیڈ پر آ جاتی ہے اور ان کی چھاتی پر بار بار کودنے لگی وکٹوریا کے آنے تک لوری سائمن کے سینے پر کودتی رہی وکٹوریا کو سمجھ آگی کہ کچھ گڑبر ہے کیونکہ سائمن لوری کو کبھی اپنے سینے پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا تو آخر وہ کیوں بار بار اس کے سینے پر اچھر کود کر رہی ہے جب وکٹوریا کمرے میں گئی تو اسے پتا چلا کہ سائمن کو دل کا دورہ پڑا ہے تو اس نے فوراں ایمبولیس کو بلایا اور سائمن کو ہسپتال لے گی اس دن دوری کی وجہ سے ہی سائمن کی جان بچی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی بھی مشورہ یا تجویز آپ دینا چاہتی ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹر بھی دبا دیں شکریہ